اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین انہو خیر ناصر و معین و صل اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین ایک اور دروت بھیجیں مللکر بر محمد و آل محمد علیہ السلام دروت بھیجیں آپ ادرات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل و رجل حضر السلام علیکم آج ایام کی مناسبت سے جو موضوع میرے لئے معین کیا گیا ہے وہ فلسفہ حج ہے چونکہ یہ ایام جو ہیں وہ ایام حج ہیں حاجی حضرات اس وقت سرزمین وحی پر موجود ہیں اور ان کی خوش نصیبی ہے کہ اس وقت وہ ایسے مقدس مقام پر ہیں لہٰذا حج کی جیسی عظیم عبادت کے تعلق سے مجھے حکم ملا ہے کہ میں اس کے فلسفے کے اوپر کچھ روشنی ڈالوں آپ کی خدمت میں اجزان اگرامی تمہیدن ارز کروں آپ کی سمت میں کہ حج بیت اللہ اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے یہ ان عبادتوں میں سے ہے جس پر اسلام کی خوشنوما عمارت عمارت استوار ہے یعنی گویا یہ اسلام کی عمارت کے ستونوں میں سے ہے پلرس میں سے ہے جیسا کہ امام محمد باقیر علیہ الصلاة والسلام آپ کی مشہور معروف حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے نماز زکاة روزہ حج اور ولایت اہل بیت علیہ الصلاة والسلام تو یہ پانچ باتیں ہیں یہ پانچ پلرس ہیں جس کے اوپر اسلام کی مضبوط عمارت استوار ہے اور انہی میں سے ایک حج بھی ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ حج کے مسائل جو ہیں وہ بہت پیچیدہ بھی ہیں اور وسیع بھی ہیں کافی وسیع ہیں حج کے مسائل یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے مراجع اعظام ہیں انہوں نے توضوح المسائل سے ہٹ کر باقاعدہ الگ ایک رسالہ تعلیف کیا جسے کہا جاتا ہے مناسق حج اکثر مراجع کا یہ رسالہ موجود ہے اور ہر مقلد اپنے مرجع کے اس رسالے کے دیکھنے کے بعد ہی حج کی تیاری کرتا ہے مناسق حج الگ سے لکھی گئی تاکہ اس کے اندر حج کے مسائل کا تفصیل سے احاطہ کیا جا سکے اور اس پر تفصیل سے نہیں ڈالی جا سکے تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا موضوع جس کے مسائل توضوح المسائل میں نہ سمٹ سکے اور اس کے لئے مراجع اعظام الگ سے مناسق حج تعلیف کرتے ہیں تو اس سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا وسیع موضوع ہے یہ تو جہاں احکام اتنے وسیع ہیں حج کے اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ فلسفہ حج ایسا موضوع کتنا وسیع موضوع ہوگا کتنا پیچیدہ موضوع ہوگئی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں جو وقت ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے اندر اتنے پیچیدہ موضوع کے اوپر احاطہ کرپانا بہت مشکل ہے ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہے تو پھر کیا کیا جائے تو پھر راستہ یہ ہے کہ صرف آشنائی کی حد تک انٹرکشن کی حد تک ہم کچھ اشارے کریں آپ کی خدمت میں اس فلسفہ حج کے موضوع کے اوپر ورنہ اگر اس کے لئے تفصیلی مطالب آپ سننا چاہے تو اس کے لئے متعدد جلسات چاہیے متعدد کلاسز ہونی چاہیے اس کے بعد یہ موضوع باقاعدہ کور ہو پائے گا اس ایک آدھے گھنٹے کی 35 منٹ کی تقریر میں یہ فلسفہ حج جیسا اہم موضوع وسی موضوع کمپلیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے لہذا میں جو حاضر ہوا آپ کی خدمت میں قطعن اس نیت سے نہیں آیا ہوں کہ فلسفہ حج کے تمام پہلوں کے اوپر اس وقت میں روشنی ڈال سکوں گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک آشنائی ایک انٹروڈکشن ایک سرسری نظر اس موضوع پر ڈالتے ہیں جو لوگ فلسفہ سے واقف ہیں اور اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا کہ وہ جانتے ہیں کہ جب فلسفر ساکر کے فلسفے کی بحث کرتے ہیں تو فلسفہ دو طرح کا ہے ایک کو فلسفہ مطلق کہا جاتا ہے اور ایک کو فلسفہ مضاف کہا جاتا ہے کیا مطلب ہے مطلق اور مضاف کا جب فلسفہ مطلق استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بہت وسیع موضوع فلسفہ مطلق کا موضوع جو ہے وہ وجود بما ہوا وجود ہے یا موجود بما ہوا موجود ہے یعنی وجود اپنی وجودی حیثیت کے اعتبار سے یا موجود اپنی وجودی حیثیت کے اعتبار سے اب اس کے اندر سارے موجودات شامل ہو جاتے ہیں البتہ سارے موجودات اگر شامل ہوتے ہیں تو ان کی ذاتی حیثیت متنظر نہیں ہوتی ہے ان کی وجودی حیثیت متنظر ہوتی ہے کیونکہ سب وجود میں مشترک ہوتے ہیں ایک بہت وسیع موضوع فلسفہ مطلق لیکن ایک مرتبہ فلسفہ مزاف پر دفتگو ہوتی ہے فلسفہ مزاف میں کیا ہوتا ہے کسی ایک خاص علم کے فلسفے پر بات ہوتی ہے مثلاً بات ہوتی ہے فلسفہ علم سیاست کے اوپر بات ہوتی ہے فلسفہ علم اقتصاد کے اوپر بات ہوتی ہے فلسفہ احکام کے اوپر اب آپ کو میں جو یہاں تک لے کر آیا ہوں فلسفہ مزاف اور اس میں جو میں نے آپ کی فدمت میں مثال پیش کی فلسفہ احکام کی یہ ایک فلسفہ مزاف ہے فلسفہ احکام جس کے اوپر اس وقت علماء اور ہمارے جو اسلامی فلسفہ ہیں خصوصاً قم مقدس کی سرزمین پر جو ایسے مشتہد جو فلسفی بھی ہیں وہ اس موضوع پر کام کر رہے ہیں اور فلسفہ احکام کی جب جوبت آتی ہے تو اس کے اندر کچھ زیلی موضوعات نکلتے ہیں زیلی موضوعات مثلاً فلسفہ نماز فلسفہ روزہ فلسفہ حج اب آپ نے غور کیا میں کہاں پر گفتگو کر رہا ہوں فلسفہ مطلق سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں فلسفہ مضاف جس میں فلسفہ احکام میرا اصلی موضوع ہے اور اس کے اندر زیلی موضوع ہے فلسفہ حج جو موضوع مجھے دیا گیا ہے یہ اس لیے کلیر کرنا ضروری ہے کہ ہمیں پتاؤ ہم اپنے ڈسکشن میں کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ڈسکشن میں کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں تیسری بات جو ارز کرنی ہے آپ کی خدمت میں بہت اہم ہے فلسفہ کے تعلق سے بہت سے شبہات ہیں ذہنوں میں دیکھیں یقیناً دنیا میں بہت سے فلسفے ہیں مغربی فلسفہ ہے مشرقی فلسفہ ہے ہندوستانی فلسفہ ہے یونانی فلسفہ ہے رومی فلسفہ ہے متعدد فلسفے ہیں ہم نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں نہ مشرق کی طرف جھکتے ہیں نہ مغرب کی طرف جھکتے ہیں ہم جھکتے ہیں اہلِ بیتِ اتحار کی طرف سلوات بیجیبر محمد وعالِ محمد مشرق و مغرب کے فلسفے سے ہمارا سروکار نہیں ہے ہمارا سروکار اس فلسفے سے ہے کہ جس کا ریشہ اور اس کی اصل کہیں نہ کہیں تعلیمات اہلِ بیت علیہ السلام میں ملیں کیوں یہ بات ارس کروں دیکھیں فلسفہ ایک عقلی کاوش ہے ایک عقلی ریسرچ ہے اور یہ بات ہے کہ ہم عام انسانوں کی عقل کبھی نہ کبھی خواہشات کے زیرِ اثر آ جاتی ہے کبھی نہ کبھی ہماری عقل خواہشات سے مغلوب ہو جایا کرتی ہے لہٰذا جو جو عام لوگ ہیں اور عام لوگوں نے جو فلسفے بنائے ہیں اور جو فلسفے انہوں نے تحصیص کیے ہیں جنہی بنیاد ڈالی ہے ان پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے ان کے نظریات پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے ہمیں تو ایسی عقل سے لینا ہے جو عقلِ کل ہو ہمیں اس عقل سے فلسفے کو لینا ہے جس کی عقل پر کبھی ضرورہ برابر خواہشات کا غلبہ نہ ہونے پائے جسے ہم عقلِ فطری کہہ سکتے ہیں ہم وہاں سے فلسفہ لیتے ہیں لہذا جو ہمارے فلسفہ ہیں موجودہ دور میں آپ غور کریں یا اس سے پہلے جو تھے وہ اپنے آپ میں مشتہد بھی تھے تعلیماتِ اہلِ بیت علیہ السلام پر ان کا مکمل عبور تھا اور فلسفی تھے مثلاً خود امامِ خمینی رحمت اللہ علیہ علامہ محمد حسین طبع طبعی رحمت اللہ علیہ شہید مرتضہ متحری رحمت اللہ علیہ آج کے موجودہ دور میں اگر بات کی جائیں تو آیت اللہ علشمہ جوادی عاملی حفظ اللہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی علیکم السلام آیت اللہ حسن زادہ عاملی حفظ اللہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو اپنے آپ میں تعلیماتِ اہلِ بیت پر بھی مکمل عبور رکھتی ہیں اور اس کے بعد اس سے جو اصول ان کو ملے ہیں اس سے فلسفی کے بنیاد رکھی ہے لہذا توجہ رہے ہیں غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ ہم اگر فلسفی حج کی بات کر رہے ہیں یا فلسفی جیسا موضوع اگر ہم زیر بحث لا رہے ہیں تو قطعاً یہ تصور پیدا نہ ہو کہ ہماری مراجوہ ہے وہ عام فلسفی ہیں مشرق و مغرب کا فلسفہ ہے نہیں ہمارا فلسفہ اہلِ بیت کا فلسفہ ہے اب میں آؤں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے فلسفہ اور عرفہ نے انسان کی عقل یا اس کے نفس کے لیے چار سفر ذکر کیے ہیں یہ بہت اہم ہے جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں چار سفر ذکر کیے ہیں فلسفہ نے اپنے اعتبار سے عرفہ نے اپنے اعتبار سے فلسفہ نے عقل کے لیے چار سفر موین کیے ہیں عرفہ نے دل کے لیے چار سفر موین کیے ہیں یہ چار سفر کون سے ہیں اور اسی انہی چار سفر کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں مثلا ملہ صدرہ آپ نے شاید نام سنا ہوگا ملہ صدرہ ایک بڑی شخصیت ہے اسلامی فلسفہ میں اور یہ بھی وہ شخصیت ہے جو تعلیمات اہل بیس سے بھی عاشنا ہیں اور فلسفہ بھی ان کا موضوع ہے اور بلکہ نہ صرف موضوع ہے فلسفہ کے اندر پورا ایک سکول آف تھوٹ انہوں نے قائم کیا جسے کہا جاتا ہے حکمت متعالیہ حکمت متعالیہ کہا جاتا ہے تمام فلسفہ اسی حکمت متعالیہ کو آگے بڑھا رہے ہیں تقریباً آج سے چار سدی پہلے ملہ صدرہ نے جو اسکول آف ہارٹ فاؤنڈ کیا تھا اور اس کی بنیاد رکھی تھی آج ہمارے فلسفہ اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں انہوں نے کتاب مشہور کتاب جو لکھی ہے اس کا نام اسفار اربعہ یعنی چار سفر اب یہ چار سفر کیا ہیں پہلا سفر کہتے ہیں سفر من الخلق الى الحق پہلا سفر ہے مخلوقات سے خالق کی طرف مخلوقات سے خدا کی طرف یہ پہلا سفر دوسرا سفر کیا ہے سفر من الحق فی الحق دوسرا سفر خود خالق کائنات کی معرفت کا سفر ہے یعنی جب بندہ خالق تک پہنچ گیا تو اب اس کی معرفت حاصل کرتا ہے یہ دوسرا سفر ہے تیسرا سفر کیا ہے کہتے ہیں سفر من الحق الى الخلق بالحق مجھے معرفت حاصل ہو گئی کافی ہے نہیں کافی نہیں ہے تم نے میری معرفت حاصل کی اب جاؤ میرے بندوں کی دستگیری کرو دوسروں کو بھی مجھ تک لے کے آؤ لہٰذا بندہ خالق سے پھر پلٹتا ہے مخلوقات کی طرف لیکن اب خالق کا ساتھ نہیں چھوٹتا اب اللہ کا ساتھ نہیں چھوٹتا کیوں؟ کیونکہ معرفت حاصل ہو گئی اسے منزل عبودیت پہ پہنچ گیا ہے اور پھر چوتھا سفر ہے سفر فی الخلق بالحق اور پھر مخلوقات کی معرفت حاصل کرتا ہے لیکن اس میں بھی حق ہمیشہ اور خالق ہمیشہ اس کے ہمراہ ہوتا ہے کبھی خالق قدامن نہیں چھوڑتا ہو اپنے معبود قدامن نہیں چھوڑتا یہ چار سفر ہیں اب آتے ہیں آپ کی خدمت نرس کریں فلسفہ حج پر گفتگو ہے نا فلسفہ حج حج پر جب ایک حاجی سفر کرنے کے لئے آمادہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک جسمانی سفر ہے جو مثلا ہندوستان سے سرزمین مدینہ و مکہ تک ہوتا ہے ایک باطنی سفر ہونا چاہیے ان اسفار کے کارڈنگ جو میں نے ارس کی ہیں آپ کی خدمت میں ایک روحانی سفر ہونا چاہیے ایک سفر جسم میں ہے اور ایک سفر روح میں چل رہا ہو تب انسان پہنچے گا وہاں تک اب آپ کی خدمت میں ارس کروں عام طور پر پوری دنیا میں لوگ جو حج انجام دیتے ہیں وہ کون سا حج ہے؟ اکثریت جو حج انجام دیتی ہے حج کی بھی کئی قسمیں آپ جانتے ہیں جو لوگ جا چکے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں حج کی تین قسمیں ہیں قرآن افراد اور تمتو اکثر دنیا کے لوگ چونکہ دور ہیں سرزمین مکہ سے لہذا حج تمتو انجام دیتے ہیں حج تمتو میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے ایک عمرہ ہوتا ہے جسے عمرہ تمتو کہا جاتا ہے اور اس کے بعد حج ہوتا ہے یہ حج تمتو ہے ایک حاجی جب اس حج تمتو کے لئے نکلتا ہے تو اپنا جو جسمانی سفر طے کر رہا ہے اس کے لئے بھی کچھ تیاریاں پہلے سے کرتا ہے جانے والا کچھ تیاریاں پہلے سے کرتا ہے پاسپورٹ بنواتا ہے اگر گورنمنٹ آف انڈیا کے ذریعے اسے جانا ہے تو وہاں پر جا کر وہ ریجسٹیشن کرے گا اپلائی کرے گا اس کے بعد اس کا اگر قرے میں نام آیا تو آگے کے مراحل تے کرے گا جو اس کی قسطیں ہیں وہ ادا کرے گا تمام مراحل جو ہیں یہ سب کیا ہیں؟ یہ مقدمات سفر ہیں یہ سفر کی تیاریاں ہیں یہ سفر کی تیاریاں ہیں احرام حج کے لئے کپڑا خریدتا ہے دوسری چیزیں خریدتا ہے یہ ظاہری اور جسمانی سفر کے لئے تیاریاں کر رہا ہے وہ کیا ایک حاجی صرف ظاہری اور جسمانی سفر کے لئے تیاری کرے؟ نہیں اگر اسے یہ اسفار تے کرنے ہیں یہ چار سفر جو میں نے ارس کیے تو جہاں ایک طرف جسمانی سفر کے لئے آمادگی کر رہا ہوتا ہے اپنے لئے تمام مقدمات فراہم کر رہا ہوتا ہے اسی لمحہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس روحانی سفر کے لئے بھی آمادگی شروع کر دے اور وہ پہلا سفر جو ہے کس طرح سے؟ مخلوقات سے خالق کی طرف جو سفر کرنا ہے اس کے مقدمات فراہم کرنا شروع کرے اب وہ مقدمات کیا ہیں عزیزان اگرامی؟ سب سے پہلی تیاری توجہ کیجئے گا میری طرف آپ متوجہ رہے بہت اہم باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں سب سے پہلی ذمہ داری اور پہلا مرحلہ پہلی منزل اس میں یہ کہ یقظہ پیدا ہو یقظہ یعنی کیا؟ یعنی پہلے بیدار تو ہو یہ انسان یہ حج پہ جانے والا حاجی جو ابھی تک خواب غفلت میں سویا ہوا تھا اب اسے بیدار ہونا چاہیے یقظہ یعنی توجہ یقظہ یعنی آگہی یقظہ یعنی بیداری کس بات کی بیداری؟ کس بات کی آگہی؟ اس بات کیا گئی کہ خانے خدا کی منزلت کیا ہے؟ اس کی قدر کیا ہے؟ اس بات پر توجہ کہ خدا نے کتنی بڑی توفیق مجھے قرامت فرمائی ہے؟ مجھے اپنا مہمان بنانے والا ہے اس بات پر توجہ کہ اس سفر پر جانے سے پہلے میں خود کو آراستہ اور پیراستہ کرنوں اور کوئی چیز مجھے اپنے آپ میں مشغول نہ کرنے پائے میری تمام توجہات کس کی طرف ہوں؟ خالق کائنات کی طرف ہو جائیں واجبات پر توجہ محرمات سے پرہیز جو اس کے اوپر حقوق باقی رہ گئے ہیں ان کی ادائیگی چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں چاہے بندوں کے حقوق ہوں ان سب چیزوں کے ذریعے سب سے پہلی منزل ہے جس میں ایک حاجی ثابت کرے گا میں بیدار ہو گیا ہوں میں اس سفر کے لیے بیدار ہو گیا ہوں دوسرا مرحلہ ہے توبہ کا اب جب یغزہ اور بیداری پیدا ہوئی تو توبہ کرے ہو توبہ میں دو بنیادی انصر ہیں توبہ خود ایک مستقل موضوع ہے چھوڑنا ہوں اس کو دو بنیادی چیزیں ہیں توبہ کے اندر ایک ہے رخ کرنا ایک ہے رخ کو پھیرنا رخ کس کی طرف کرنا محبوب حقیقی کی طرف رخ کرنا اور اس کے ماسے وہاں ہر چیز سے رخ پھیر لینا اس کے علاوہ ہر چیز سے رخ کو پھیر لینا ہر وہ چیز جو اس محبوب حقیقی تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے توبہ یعنی یہ پھر اس کے اندر تین مرحلے جو علماء اخلاق نمیان کی ہیں انسان مشارطہ کرے اپنے آپ سے شرط لگائے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا مراقبہ کرے اپنا خود خیال رکھے کہ کیا میں اپنی شرط کو وفا کر رہا ہوں پھر محاسبہ کرے روز رات میں لیٹے تو محسوس کرے کہ آج میں نے کیا کیا ہے اگر اس نے نیکیہ کی خدا کا شکر کرے اگر برائیاں کی ہیں تو استغفار کرے یہ توبہ کی منزل ہے اس کے بعد پھر منزل آتی ہے تخلیہ کی تخلیہ یعنی کیا یعنی دل کو اخلاقی برائیوں سے صاف کرے خالی کرے تخلیہ یعنی خالی کرنا اس مکان کو یہ دل بھی ایک مکان ہے نا اس مکان کو اس حرم کو کہ جو خدا کا حرم ہے اس کے اندر میں نے پہلے کچھ برے صفات کو جگہ دے دی تھی اب ان کو باہر نکالوں گا میں تخلیہ کروں گا اب میں حسد سے بخل سے تکبر سے ریاکاری سے چاپلوسی سے ریاست طلبی سے ان سب چیزوں سے دل کو خالی کروں گا تخلیہ کروں گا اس کے بعد تہلیہ کروں گا تہلیہ کروں گا یعنی کیا یعنی نیک صفات کو اب اس دل میں جگہ دوں گا آکر کے آراستہ کروں گا اپنے دل کو نیک صفات سے یعنی خیرخواہی پیدا کروں گا سخاوت پیدا کروں گا انکساری آئے گی میرے اندر سچائی کا دامن تھام لوں گا مہربانی پیدا ہوگی زہد پیدا ہوگا خلوس پیدا کروں گا اپنے اندر یہ سب پیدا کروں گا تو تہلیہ ہوگا اس کے بعد کیوں کیونکہ میں جس سفر پہ جا رہا ہوں یہ اس بندے کی یاد ہے توجہ کیجئے گا یہ اس بندے کی یادگار ہے کہ جس نے مالک کی بارگاہ میں کیا فرمایا انی وجہتو وجہیہ للذی فطر السماواتی والارض حنیفا ومانا من المشرقین میں نے اپنا سارا رخ اس خالق کی طرف کر دیا ہے جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان کا خالق ہے اور میں ہرگز مشرق نہیں ہوں میں شرق کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور پھر تیسرا مرحلہ ہے یہ مقدمات سفر ہیں بھی تیسرا مرحلہ ہے تجلیہ کرے تجلیہ کیسے ہوگا یعنی اس دل کو جلا بخشے اب اس کے اندر نورانیت پیدا کرے نورانیت کیسے پیدا ہوگی عدالت اور خلوص دو چیزیں ہیں دھیان رکھئے گا عدالت اور خلوص اگر ان کی پابندی کرے گا تو بندے کے اندر تجلیہ پیدا ہوگا اور پھر نورانیت پیدا ہوگی قلب نورانی ہو جائے گا منور ہو جائے گا پھر وہ کیفیت ہوگی جس کے لئے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم وَجَعَلْنَ لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاس اور ہم نے اس کے لئے ایک نور قرار دیا ہے جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان یہ مقدمات سفر آمادہ ہوئے اب دوسرا مرحلہ ہے دوسرا سفر ہے اب دوسرا سفر جو ہے اس میں کچھ منزلیں ہیں اس دوسرے سفر میں جتنی منزلیں ہو سکیں نی وقت کے اندر میں ارس کروں گا آپ کی خدمت میں اور جہاں پہ بات دیکھوں گا وقت ختم ہو گیا ہے چھوڑ دوں گا آئندہ کسی وقت کے لئے اس کو ملتوی کر دوں گا دوسرا سفر اب اصلی سفر شروع ہو رہا ہے کون سا سفر میں نے دوسرا سفر آپ کی خدمت میں ارس کیا ہے کہ جب خالق کی معرفت کا سفر تیہ کرنا ہے بندے کو کیونکہ اب مقدمات سفر تیہ کر چکا ہے اب تیاریاں کر چکا ہے اب دوسرے سفر میں پہلی منزل جو اس کے سامنے آئے گی وہ ہے احرام کی یہ بندہ جا کے احرام یہ حاجی جا کے احرام باندھے گا میقات کے اوپر احرام میں کیا کرے گا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں غسل کرے گا بندہ کیسا غسل ظاہری غسل تو کرے گا لیکن مولا فرماتے ہیں دیکھو توبہ کے خالص پانی سے اپنے گناہوں کو دھو دو یہ اصل غسل ہے غسل ایک ظاہری غسل ہے کہ تم اپنے جسم کا غسل کر رہے ہو لیکن اصلی غسل یہ ہے کہ توبہ کے خالص پانی سے اپنے گناہوں کو دھو ڈالو اور دیکھو یاد رکھو تم ظاہری جو لباس احرام پہن رہے ہو یہ ظاہری ہے باطنی لباس یہ ہو کہ تم اپنے لیے سچائی صفہ خضو اور خشو کا لباس زیبتن کر لو اگر یہ زیبتن کیا تو یہ تمہارا وہ اصلی مقصد ہے یہ تو ظاہری احرام حج تم نے پہنا ہے نا بھی پھر احرام کیسا ہے احرام بلکل تقبیرت الاحرام کی طرح ہے نماز میں ہم تقبیرت الاحرام کہتے ہیں نا تقبیرت الاحرام کہنے کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اوپر حرام ہو جاتی ہیں تمام توجہ خدا کی طرف ہو جاتی ہے اور گویا جب بندہ تقبیرت الاحرام کہتا ہے تو بعض روایتوں میں بھی بیان کیا گیا آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہم اس طرح سے آ کر کے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور پھر تقبیر کہتے ہیں تو گویا یہ علامت ہے کہ میں نے دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ساری دنیا کو میں نے کیا کیا پیچھے چھوڑ دیا مالک تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں تیرے سامنے حاضر ہو گیا ہوں ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا میں نے اسی طرح سے احرام بھی ہے زینِ گرامی یعنی دنیا کو پیچھے چھوڑ دینا مولا فرماتے ہیں دیکھو ہر چیز اس چیز سے احرام باندھ لو کہ یمنوکان ذکر اللہ جو تمہیں یادِ الہی سے روک دے وَيَحْجُبُقَانْ تَعْتِحْ اور ہر وہ چیز جو رکاوٹ اور ہجاب بن جائے اللہ کی اطاعت میں علیکم السلام اس سے آپ جو ہیں وہ احرام باندھ لیجئے اس کے بعد پھر کیا احرام میں ایک اور چیز بھی ہے جب بندہ احرام بانتا ہے حاجی احرام بانتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے لباس سفید ہوتا ہے سب کا یہ سفید احرام کا لباس اور جس کے پہننے کی کیفیت تقریباً وہی ہے جو کفن پہننے کی ہے گویا جب بندہ احرام کو باندھے تو ساتھ ساتھ یہ بھی یاد آئے کہ ایک دن مجھے اسی طرح کفن پنھایا جائے گا آج احرام اپنے ہاتھوں سے پہنا ہے کل دوسرے مجھے کفن پنھائیں گے اللہ اکبر اس کے بعد کیا ہو ایک اور مرحلہ ہے کتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے کیسے کیسے روحصہ کیسے کیسے صاحب سروت آتے ہیں مگر اللہ نے کہا نہیں آو گے جب تو سب کو ایک لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں درود بھیجنے پر محمد و آل محمد آو گے جب میری بارگاہ میں تو کتنے بھی بڑے تم سروت مند ہو کتنے بھی بڑے امیر ہو دولت مند ہو مجھے اس سے سروکار نہیں ہے مجھے تمہارا وہ خلوص دیکھنا ہے اور تمہیں سب کو میں ہم رنگ دیکھنا چاہتا ہوں سب ایک رنگ میں رکھ جاؤ اگر یہ اجازت ہوتی کہ سب اپنے لباسوں میں آئیں تو این ممکن تھا جو سروت مند تھا وہ ایسا لباس زیبتن کرتا اور ایسا فاخر لباس پہنتا کہ غریب کو ایک مرتبہ اپنے اوپر ملامت ہوتی غریب کا سر جھک جاتا لیکن اللہ نے کہا نہیں سب کو ایک لباس میں دیکھوں گا جب میرے گھر آوگے سب سفید لباس میں آ جاؤ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی اشارہ کر دوں کہ میں تم سب کو متحد دیکھنا چاہتا ہوں یہ ظاہری لباس احرام جو تمہیں ایک جیسا دکھا رہا ہے یہ ظاہر ہے میں تمہارے دلوں کو ایک دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں تمہارے دل ایک ہو جائیں یہ ظاہری لباس احرام جو ہے اس کو علامت سمجھو اپنے لئے کہ میں تمہیں اتحاد کی دعوت دینا چاہ رہا ہوں تم متحد ہو جاؤ اس کے بعد جب بندہ تلبیہ کہتا ہے لبائک کہتا ہے لبائک اللہمہ لبائک لبائک اللہ شریق اللہ کا لبائک جو آج حاجی کہہ رہے ہوں گے تلبیہ یعنی کیا مطلب لبائک کا مطلب کیا ہے لبائک کا مطلب ہے جیسے ہم اپنی زبان میں اگر ہم کہیں اپنی اردو زبان میں جی حضور میں حاضر ہوں ایک مالک ایک مالک کسی نوکر کو جب آواز دے تو نوکر بڑھن کے کیا کہتا ہے جی حضور جی سرکار فرمائیں کیا چاہتے ہیں جو حکم کریں اس کو بجا لانے کے لئے تیار ہوں تلبیہ یعنی کوئی یہی کیفیت کہ بندہ اپنے پورے وجود کے ساتھ یہ کہے مالک کی بارگاہ میں میرے پروردگار تیری خدمت کے لئے آمادہ ہوں تیری خدمت کے لئے تیار ہوں البتہ یہاں پر جو وہ ہستیاں ہیں جو عظیم معرفت رکھتی ہیں جب تلبیہ کہتی ہیں تو جسم لرزنے لگتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے لئے ملا شاید بات یہیں پر مجھے روکنی پڑے احرام کے اوپر ابھی باتیں بہت سی ہیں جو میں لکھ کے لائے تھا لیکن رہ جائیں گی جب امام نے احرام باندھا اور تلبیہ کہنے کی نوبت آئی تو امام کا جسم لرزنے لگا زبان لڑکھڑانے لگی لبیک آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکل رہی تھی کسی نے امام سے بڑھ کے خدمت مرز کیا مولا آپ لبیک کیوں نہیں کہتے مولا نے عجیب شکرہ فرمایا فرمایا میں تو کہہ رہا ہوں اپنے مالک سے کہ میں حاضر ہوں میں تیار ہوں ڈر لگتا ہے ادھر سے یہ جواب آئے کہ میں تمہیں قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں اللہ اکبر خدا نہ کرے اس مالک کی طرف سے یہ کہا جائے کہ مجھے تمہیں تمہیں قبول کرنے کے لئے میں تیار نہیں ہوں کہیں خدا نہ خواستہ یہ کیفیت نہ ہو جائے اس کیفیت کو سوچ کہ میں ڈر رہا ہوں میرے اوپر خوف تاری ہے اجزانِ گرامی جلدی جلدی جو چند منٹ باقی ہیں اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ جب حاجی ایرام باندھ کے پہنچتا ہے سرزمین وحی کے اوپر تو سب سے پہلے جو کام کرتا ہے وہ ہے تواف خانے کعبہ تواف کرتا ہے تواف کا مطلب کیا ہے تواف ظاہری اعتبار سے خانے کعبہ کے اردگرد چکر ہی تو لگانا ہے لیکن نہیں اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ تم فرشتوں سے مشابہ ہو جاؤ کیوں فرشتوں سے مشابہ ہو جاؤ کیونکہ فرشتیں آسمانِ الٰہی کے اوپر عرشِ الٰہی کے اوپر تواف کرتے رہتے ہیں قرآن میں سورہ زمر میں ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تم دیکھتے ہو کہ جو ملائکہ ہیں وہ عرشِ الٰہی کا تواف کر رہے ہیں تو جیسے ملائکہ اور فرشتے عرشِ الٰہی کا تواف کر رہے ہیں یہ بندہ آ کر کہ یہاں بھی اس بیعت کا تواف کرے کہ جو بیعتِ معمور کے بلکل مقابل میں سرزمین پر بنایا گیا ہے اس دنیا میں تو عجزانِ گرامی گویا تواف کرنا فرشتوں کی مشابہت پیدا کرنا ہے پھر چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں تفقِ قلبِ کمال ملائکہ لیکن یاد رہے کہ جب تواف کر رہے ہو تو صرف جسم تواف نہ کرے بلکہ تمہارا دل تواف کرنا چاہیے ان فرشتوں کے ساتھ دل تمہارا جو ہے وہ محور پر گردش کرے کس کی خدا کے محور کے اوپر اس کی مرضی کے اوپر گردش کرنا چاہیے دل کا تواف ہونا چاہیے اور پھر سات مرتبہ کیوں تواف کرو سات مرتبہ کیوں چکر لگاؤ کیوں تاکہ تمہارے تمام جو ظلمانی اور نورانی حجاب ہیں وہ دور ہو جائیں اب ظلمانی اور نورانی حجاب کے اوپر بات کرنے کا وقت نہیں ہے ظلمانی اور نورانی حجاب چھڑ جائیں اور بندہ مقامِ عبودیت اور تسلیم پر پہنچ جائے آخری بس نمازِ تواف پر بات روک دوں گا چونکہ شاید وقت ہو چکا ہے نمازِ تواف جب پڑھے گا بندہ تو کیا کرے گا چونکہ یہ سات مرتبہ خانہِ کعبہ کا تواف کرنے کے بعد اب کیفیت یہ ہے کہ مقامِ عبودیت پر پہنچ گیا ہے مقامِ عبودیت پر پہنچا ہے تو اس کا شکرانہ چاہیے اس کا شکرانہ بجالانا چاہیے اور یاد رہے کہ جب بندہ عبودیت کی منزل پر پہنچ جائے تو اللہ اسے میراج کرواتا ہے سبحان اللہزی اسرابِ عبد ہی وہ پاک و پاکیز ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو میراج پہ لے گئی اپنے رسول کو نہیں بندگی جو ہے وہ میراج کا ذریعہ ہے میراج کا سبب ہے لہذا جب بندہ تواف کے بعد عبودیت کی منزل پر پہنچ گیا تو اب اسے میراج کرنی ہے اور عزیزانِ گرامی آپ کو پتا ہے مومن کی میراج نماز ہے مومن کی میراج کیا ہے نماز ہے لہذا کہا گیا نمازِ تواف ادا کرو نمازِ تواف ادا کر کے شکرانہ بھی ہو جائے اس مقامِ عبودیت کا اور میراج پر بھی پہنچ جاؤ کیونکہ اس میں عبد و معبود کے درمیان گفتگو ہونے لگے گی اور نہ صرف عبد و معبود کے درمیان گفتگو ہونے لگے گی بلکہ ان ہستیوں کے ساتھ بھی گفتگو کرنے لگے گا بندہ کہ جو جو ہستیاں بندے کو خالق سے ملانے کا کام کرتی ہیں یعنی جب آخر آخر تک پہنچے گا اور جب درود و سلام بھیجے گا نبی کے اوپر نبی کریم کی ذات کے اوپر اور ان کی آل کے اوپر تو پھر ساتھ ساتھ جہاں ایک طرف یہ بندہ اپنے معبود سے مہوے گفتگو ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ ان ہستیوں کے ساتھ بھی ہم کلام ہو جائے گا جو ہستیاں اسے خدا تک پہنچانے والی ہیں گویا دونوں رابطے اس نے اپنے استوار کر لیے اس بندے نے اور اس حاجی نے خالق سے بھی رابطے کو استوار کر لیا اور ان حجتوں سے بھی اپنے رابطے کو استوار کر لیا جو اسے خالق تک پہنچانے والی تھی لہٰذا نماز تواف ادا کرے گا منزلیں اور بھی ہیں اس کے بعد صحیح کی منزل ہے دوسرے ارکان ہیں اسی طریقے سے اس کے فلسفے جو بیان کیے گئے ہیں روایتِ معصومین کی روشنی میں موقع ہوتا تو آپ کی خدمت میں ارز کرتا لیکن ظاہرہا ازان کا وقت ہو رہا ہے اس لئے بات کو یہیں پر روک رہا ہوں کبھی اور موقع ملے تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ارز کروں گا آپ کی خدمت میں اور یہیں پر میں مالک کی بارگاہ میں دعا کروں گا پروردگار تجھے واسطہ ہے چہردہ معصومین علیہ السلام کا کہ جتنے بھی افراد یہاں موجود ہیں ان سب کو حج بیت اللہ کی توفیق کرامت فرما پروردگارِ عالم ہم نہیں جا سکے اس سال حج پہ تیرے بہت سے بندے تیرے کچھ خاص بندے اس وقت تیری سرزمین پر موجود ہیں سرزمین وہی پر پروردگار ہم محروم رہ گئے ہیں لیکن میرے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ جو تیرے خاص حاجی اس وقت وہاں موجود ہیں پروردگار ان کے ثواب میں ہمیں بھی شریک فرما پروردگار جتنے حاجی گئے ہیں اس وقت سرزمین مکہ کے اوپر سرزمین مدینہ کے پروردگار ان سب کی جان مال کی حفاظت فرما پروردگار انہیں سالم و غانم ان کے اوتان کی طرف واپس پلٹا پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وعالم محمد علیہ السلام کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما اس میں ہم سے اگر کمیور کو تہیو اس سے درگزر فرما اہل بیت اتحار علیہ السلام کو ہم سے راضی خوشنود فرما آج جمعہ کا دن ہے امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں اس لائق بنا کہ ان کے آوان و انسار میں شامل ہو سکیں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم آپ حضرات سے آخر میں گزارش ہے کہ جتنے بھی مومنین ہیں خصوصاً جو علماء اکرام ہیں اور خاص کر ابھی تازہ مولانا سحیل صاحب سحیل واسطی صاحب کا انتقال ہوا ہے ان کے لئے خصوصاً گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ سور حمد اور تین بار سور توحید کی تلاوت فرما کر عیسیٰ فرما دیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین